ہیلو گائز بلکم بیک ٹو مائی چانل تو گائز کل رات بہت کچھ ہو جہاں کل چنٹو چور لائف میں آ کر رات میں لکن کے لئے بہت کچھ کہا اسی کے توراں پاتھ لکن بھیا بھی آ کر بہت کچھ کہا جہاں انہوں نے چنٹو چور کو بہت اچھے سے ایکسپوز بھی کرا ساتھ ہی پیچ پیچ میں کرتی دینے بھی آ کر اسے لکن کے ساتھ انہوں نے بہت کچھ کہا ساتھ ہی نیتو بلکل بھی لائف میں نہیں دکھائی دی وہ کسی بھی چیز میں انبول نہیں تھی لیکن آپ نے ان کی لائف تو دیکھی ہوگی وہ بھائی صاحب تو پوری فیملی کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے لکن نے بتایا کہ انہوں نے کتنا سپورٹ کیا ویویک چودری کو جب یہ لوگ کو وامیکو پہلی بار ملے تھے اور جب کو ویویک چودری کووڈ پوزیٹیو آیا تھا تو لکن نے ان کی بہت مدد کی تھی ساتھ ہی لکن نے بتایا کہ کیونہ نے اپنے بابوچی کے بھی سارے ایکسپینسیب خود ہی انہوں نے مطلب ہیلتھ کے ان کی جتنی بھی ان کی میڈیکل ایکسپینسیز ہے سارے لکن ہی پیئر کرتا تھا ساتھ ہی لکن نے ویویک سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس پروف ہے تو میرے پاکو سکرین شاٹ لا کے دو وہیں بیچ میں لائف میں کرتی دینے بھی آکا ویویک چودری کی ممی سے کہا کہ اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے تو آپ لوگ بھی وہیں چلے جاتے ہیں جہاں ویویک خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے لکن بھی ان کے دوشمن کے پاس جا سکتا تھا پر وہ نہیں گیا کیرتی نے یہ بھی کہا کہ پائی اور بھمبو جب بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ سناپ چیٹ سکھنے گئے تھے اور پائی کہہ رہے ہیں کہ میرے کو دھمکی دی گئی اس کے لیے میں ویویک چودری کے پاس گیا تو یہ سب جھوٹ کہا گیا آپ لوگ صرف ہماری باتیں کرنے گئے تھے وہاں پر اور یہ سناپ چیٹ اور یہ جو دھمکی والی بات ہے یہ سب جھوٹ کہا گیا وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ لکن کو تم کہتے ہو کہ کرکٹ میں جانا چاہتا تھا وہ پر وہ نہیں جا پایا وہیں کیرتی نے یہ بھی کہا کہ تم بھی تو موڈلنگ کرنا چاہتے تھے پر تمہیں کونسے موڈلنگ کرنے کو ملا وہیں لکن نے کہا کہ میں نے تو تمہارا نام تک نہیں لیا ان فینج پہ جس کے لیے جو گندی گندی فوٹو نیتو کی بنا رہے ہیں پر پھر بھی تم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ وہ تم ہو لکن نے یہ بھی کہا کہ میں تیرے تین تین دن بعد سکرپڈ ہونا کر نہیں آتا ہوں لائف میں تو توراں تیرے لائف کے بعد آیا ہوں لائف ساتھی لکن نے یہ بھی پتایا ساتھی لکن نے یہ بھی پتایا کہ کیسے انہوں نے خوشی کا چینل جو انسٹاگرام پر ڈیسیبل ہو گیا تھا وہ انہوں نے کیسے واپس دلائے کیونکہ انہوں نے فیک فالورز بڑھائے ہوئے تھے لکن نے یہ بھی پتایا کہ جو پائی رکی اور ان سب کی نام گھر کر رہے ہیں نئی والا اس میں بھی انہوں نے ڈیوڈ کروڑ روپیہ دیا ہے پر انہوں نے اس چیچ کا کبھی ذکر نہیں کیا لائف پہ آگر کیونکہ چنٹو چور انہوں نے ہر بار یہ بولتا ہے کہ یہ بہت امیر گھر سے اپنے باپ کے پیسے پیاش کر رہا پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے ساتھی میں لکن نے یہ بھی پتایا وہیں کیرتی دی نے آ کر یہ بھی بتایا جو کہہ رہے ہیں کہ براڈکاس چینل پر نیتو میسیج کرتی ہے لکن نہیں کرتا تو وہ بلکل غلط ہے نیتو اس میں بلکل بھی انوال نہیں ہے نہ ہی وہ لائف میں آ کر ابھی بھی کچھ بول رہی ہے نیتو اپنے کام میں ہی بیزی رہتی ہے وہ اس سب چیزوں میں انوال نہیں رہتی ہے تو گائیز آپ کی کہہ رہا ہے اس پر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں بائی